اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو اردو ناولز آڈیو یوٹیوب چینل پیش خدمت ہے اردو ناول یار دیل برم ریٹر کا نام رحیلہ خان تو آئیے ناول شروع کرتے ہیں اور اوڑی تھی اندھیرے سے فورتی ہلکی ہلکی روشنی بتا دریج بڑھتی جا رہی تھی اس مدھم اندھیرے اور مدھمی روشنی میں چہے چاہتے پرندوں کا شور بہت بڑا لگ رہا تھا اپنے آشینے سے رز کلی ٹولوں کی شکل میں اڑتے بہت خوبت لگے تھے اور اپنے چہہ چہاڑ سے ماول میں سور بخیر رہتے تھنڈی ہوایں چال رہی تھی اس میں فولوں کی مہک سانسوں میں اتر جانے کی حال تک بلی لگ رہی تھی ایسے میں اگر دیکھا جائے تو خان حویلی کے بڑے سے لانمی خانم بھی اپنے تخت پر بیٹھی تسبیح کاری تھی ساتھ ہی ان کے شمیلہ بیگم اور شہستہ بھی کرسیوں پر براجمان تھے جو نماز ادا کر کے یہاں آ گئی تھی اور صبح صادق کو تلو ہوتے دیکھ رہی تھی ساتھ ہی حلقی بلکی باتوں میں مگن تھی جبکہ ارسلان کھان اور منان کھان مسجد میں گئے ہوئے تھے جو بھی لڑنے ہی والے تھے یہ ان کا روز کا معمول تھا کہ وہ صبح صبح نماز ادا کر کے کچھ دیر سب یہاں بیٹھتے اور چائے سے لطف اٹھاتے تھے اس وقت ان کی باتوں کا موضوع انفعال محض تھے جس کے مطلق وہ باتیں کرتے اور اپنے خدشات خانہ مبی کو سنا رہی تھی طبیبہ ارسلان کھان اور منان کھان چلے ان کے آتے ہی خانہ مبی ان کو اپنے بچوں پر سختی کرنے کی تلقین کار رہی تھی کہ باپ چچا تو مسجد میں جاتے ہیں اور بیٹھے دوپہر تک سوتے رہتے تھے جبکہ دوسری جنب گھر کے لڑکے یوں پڑھے تھے جیسے کسی نے نشے کی گولیاں دی تھی خانہ مبی کی لاکھ ڈانٹ فٹکار ان پر اثر مرتب نہ کرتے تھے کہ وہ سب رات دیر تک پڑھائی کا بہنہ گھڑ کر صبح سورج کے تلو ہونے پر اٹھتے تھے اور اب جب کے سوائے انفعال کے باقیسہ پڑھائی سے نجات پانچ گئے تو آج ان سب فوج کو خانہ مبی خاص شربت پلانے والے تھے کہ جب ان کا دل کرتا اٹھتے اگر نماز کا وقت ہوتا تو اداک کار لگتے ورنہ اپنے کمروں سے اس وقت نکلتے جب یونیورسٹری جانے کا وقت ہوتا جب لڑکیاں ماشاءلہ سے صبح کی نماز ضرور ادا کرتے تھیں باقی ایک سر اوقات بول جاتے تھیں جن پر خانہ مبی اور مورے کے گسے اور اتاب کا نشانہ بنتی تھی اور انفعال کے تو رنگ ہی نلالے تھے اٹھنے میں تو اسے جھنجوڑ کر واقعہ دواستہ دے کر اٹھایا جاتا تھا کہ جب تک نماز کا وقت ختم ہو جائے کرتا تھا خانہ بھی اپنے نلائک پوتے پوتیوں سے خاصتا نالاں تھی وہ سب باتوں میں مگن تھے تب ہی رشانے سر پر دوپٹہ ٹکائے ان کے پاس چلیا آج ہماری آنکھوں کو نجانے کیا ہو گیا خانہ بھی آنکھیں ملتی بھر پور سنجدگی سے بولی خانہ بھی کیا ہوا سب نے پریشانے سے پوچھا مجھے رشانے نظر آ رہی ہے وہ لب دبائے بولی تو سب مسکرہ دی جبکہ رشانے ان کے لطیف سے مزاق پر مسکرہ بھی ناس کی اور سر جھکا گئی اگر حویلی کے اندرنے حصے میں دیکھا جائے تو لاؤنج کے خاتم ہوتی سڑیاں تھی جو آگے جا کر دائیں بائیں حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی اور ایک حصہ ان کے واسط سے گزر رہا تھا جبکہ دائیں جانب بینی رہداریوں سے گزر کر ایک بڑا سا روم تھا جو قدر خاموش اور پورسکون سائیسہ تھا اس کی مخالف سمت سات دو اور کمرہ تھے یہ پورشن مہد ارسلان خان کا تھا کہ دیناور خان نے اس کی اکھڑ مزاجی اور خوش طبیعت کے نظر ہے اس کیلئے قدر خاموش اور پورسکون پورشن بنویا تھا اگر اس بڑے سے کمرے کا جائزہ لیا جائے تو کوئی بڑا بیچین اور ذابت کے پڑاو پار کر رہا تھا مہد ارسلان خان ذابت سے آنکھیں مندے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا وہ ساری جات اس کو سینے پر سلائے خود جاغ رہا تھا کہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اس کا سرپا اس کے لئے کڑا امتیان ثابت ہوا تھا پر وہ مضبوط آسحاب کا ملک اپنے موزو جذبات کو لگام ڈال چکا تھا انفال اس کے سینے پر سر دریک گردن میں موچ پہ میٹھی نیند بھی مہتی اس کا ایک ہاتھ جو بار بار فیصل کر نیچے کو لڑک جاتا مہد سکون سے اسے واپس اپنے آنے بازو سے گزار کر گردن میں ڈال گیا تھا کہ انفال اب ساری کے ساری اس پر چھائی اس کی گردن میں چیہرہ چھپا ہے اس کے مضبوط کندوں سے ہاتھ گزار کر اس کی گردن کے گردن بہوں کا ہار ڈالے اپنی حالت سے بے خبر پڑی مہد کا سکون گھارت کر چکی تھی جبکہ مہد کا ایک بازو ہنوز اس کے پہلوں کے گرد لپٹا تھا اور دوسرے ہاتھ سے لا شاہری طور پر اس کے بالوں کی جڑیں سیلا رہا تھا اس کے دل کی ترکر ہنوز تیز تار تھی ساری رات اس کے سوچوں کا رکھ انفال کے گرد گردش کرتا رہا تھا جس میں وہ دمکی آمیز پیغام کے بارے سوچتا رہا تھا مہد نے نظریں گمہ کر وال کلاک پر ڈالیں اور اس پر اس کو دیکھا لہذا بھرکو نظریں ٹھہر سی گئی دل نے بیٹ میز کی تھی کہ اس کی تمنا پر مہد نے سر جٹے اٹھو ہے اٹھ جاؤ اب مہد نے گمبیر آواز میں بولتے اس کا چرہ ہولے سے تھپ تھپ آئے انفال اب کی بار وہ سرگوشی میں اس کے کان کے قریب بولا اٹھ جاؤ صبح ہو گئی ہے مہد نے اس کے بال سیلاتے سات کمر پر دباؤ بڑھائے مورے سونے دیں تھوڑی دیں وہ طلوسہ کسم مسائی اور خمار میں ڈوبی آواز میں بول کر واپس سے چرہ چھپائے مورے نہیں آپ کا شوار جس کی پناہوں میں آپ اس وقت پڑھئے ہیں بیگم صاحبہ مہد نے کہہ کر ہلکا سا جھٹکا اس کے بالوں کو دیا کہ انفال کے ند بھاک سے اڑی اس کے چرہ گردان سے نکالے اسے دیکھا تم وہ ہرہ زدہ لائجے میں بولی what اس کے تم کہنے پر مہد کی پیش آنے پر بلوں کا جال پڑا چرہ پر ناغواریت داری مطلب آپ ہم مہد نے ہنکار بھر کر گویا آگے بولنے کا کہا میں یہاں کیسے وہ بہت نزدیک اس کے چرہ پر جوکے ایک انچ کا فصلہ رکھے اسے اجت تفسار کرتی الجیسی لگی اس کے پوچھنے پر مہد نے خواہ جاننے والے نظروں سے دیکھا اور اس کو اپنی گراف سے آزاد کیا نیند سے جگو گئی تو اپنی کارستانی ساما جائے گی مہد نے اس کے ہنک پون پر چوٹ کی کہ وہ رات کا واقعہ یاد آتے ہی ہٹ بڑھا کر اٹھنے لگی تھی ایک دم خینچاؤ کے باعث واپس اس کے سنے پر گری اس نے مہد کے گرد بھاؤں کا حسار جوہوں کا تون برقرار رکھا تاکہ وہ اٹھتے وقت بھول گئی تھی گھڑ بڑھا کر اس نے اپنے بازو اس کے گردن سے نکالے مہد نے لاپ بھینچے جبکہ انفال کے چیرے پر ہوائیاں رکھ سکار رہی تھی وہ روان سے صورت لی اس کی آنکھوں میں سرکھی دے کر حال کا تار کرتی پھر سے اٹھنے لگی تھی کہ دھرام سے اس کے سینے پر گری اس کے گرنے سے مہد کو تو کوچھ نہیں ہوا پر انفال کی چھوٹی سی ناک مہد کے سینے پر زور سے ٹکر آئی تھی اہ بے سکتا درد کے بیس اس کے موں سے کرہا نکلی محترمہ معاکمہ آلیہ میرے لئے خوشی کی بات آپ کو میری قربہ اس قدر بھاگی کہ آپ کے لئے میری قربہ سے نکلنا اس قدر ناکھ زیر ہو رہا ہے پر گستا کی معاکمہ غلام کو فریش ہونا کا موقع فرام کیجئے وہ اس کے سرخ ناک پر نظریں جمعہ حد تل امکان لے جو کو سر دپنایا بولا انفال کسیانی سی ہوتی آنکھوں میں نامی لئے فریش سے اٹھنے لگی اب کی بار وہ فریش سے گرتی کہ جلدی سے صوفے کو دبو چکی وہ مہد کے اوپر اس طرح پڑی تھی کی حال اجازت سے اسے روننا آ رہا تھا کیونکہ اس کا دوپٹہ مہد کے نیچے دبا ہوا تھا اس بار دوپٹہ میں کھینچا اوپڑتے وہ فریش سے گرنے کو تھی مہد ہنوز لٹا بغاور اس کا جائزہ لے رہا تھا جب بھی جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب تارک کر لیا اور اتنے ہی تیز سے اس کے گرد حسار تانگ کر کے اسے ساتھ پینچے صوفے سے اٹھ کڑا ہوا یہ سب اتنے جلدی ہوا کہ انفال کو سمائے نہ لگی وہ انکھیں فاڑے فاڑے دھک دھک کرتے دل سے ایک ہی جگہ کو گھرتی سمجھنے کی دکت کارت جبکہ اتنے ہی تیز سے اس کے جادوی وجود کو چھوٹ کا فاصلہ قائم کر چکا تھا مراقبے سے باہرہ تو یہ سب صاف کروا وہ بالوں میں ہاتھ پھر کر بیٹھ کی جانب اشارہ کرتے بولا جبکہ انفال نے اب نگاہیں اس پر مرکوز کی وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی پر مہد کی نظروں میں وارننگ دیکھ کر سر ہلا گئے کپنے نکالو میرے اور اس کے بعد پیکنگ کر کے ناشتہ بناو میرے لئے وہ ایک ساتھ کئی حکم سادر کرتا واشروم کی جانے بڑھا مرشہ ناشتہ بنانا نہیں یادتا انفال اس کی چوٹی چوڑی پوشت کو دیکھر چبا چبا کر بنے نہیں یادتا پھر بھی بناو کیونکہ ناشتہ مجھے اپنی سگھڑ بیوی کے ہاتھ کا ہی کرنا ہے وہ بغیر مڑھے اس کو اپنا اٹل فیصلہ سنا کر ساتھ خفیف سا تانس کی واشروم باندھ ہو گیا پچھے انفال دانت پیس کر رہے گئے روشانہ ساری رات کروٹیں پر کروٹیں بدلتی رہی تھی وہ ہزار انکار کے باوجود دل میں اس کے آنے کے فور کلے دل و جان سے شماس کی منتظر تھی رات ہوتی اس کے دل کی دھڑکن باڑ گئی تھی اور چہرہ خون چھلکانے لگاتا وہ جلدی سو جانے کا بہنہ بنا کر کزن کے درمیان سے اٹھائی تھی کہ جلدی سے سو جائے گی پر کمرے میں آتے ہی نیند بھاگ سے اڑی تھی وہ نجانے کتنے دیر دل پر ہاتھ رکھے خود کو پرسکون کرنے کی کوشی کرتی اپنے کمرے میں چکا لگاتی اس اثر کو زیل کرتی جو شماس کی آنے کا سوچ کر ہی اس کے دھڑکنے منتشر کر گیا تھا جب کسی حد تک پرسکون ہوئے تو گیرہ سانس بھر کر سادہ سا بینک سوٹ پہنے سونے کے لیے لیٹ گئی پر پھر بھی وہ لا شعوری طور پر اس کے انتظار میں تھی گڑی کی ٹک ٹک کمرے میں گونج رہی تھی اور ادھر آنکھیں میچے روشانی کی دھڑکنیں اس گڑی کی ہر ٹکٹ پر دھک دھک کرتی باڑ رہی تھی وقت آہستہ آہستہ گسرتا جارتا رات لمحہ با لمحہ گیری ہوتی فسلتی جارتی ناروشانے کو نیندہ اور نائی شما سہا تھا اسے رونا آنے لگا تھا کتنا بی میر تھا وہ اس کی نیندے سکون تباہ کر کے اسے اپنے انتظار کے سولی پر لٹکا کر اس پر اتباز کرتا کہ وہ اس کا انتظار کرنے کی اور وہ گڑی کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی اور اس کے جاگرے پر اس پر شماس کے نا آنے کا تدارک ہو چکا تھا یہی سوچ کر آنکھوں سے انسوب بہہ نکلے تھے وہ انجانے میں اس کی نراضگی کو مزید بڑھا گیا تھا کہ اس وقی آزہان کے وقت وہ لب بھیج کر اٹھی اور فریش شکر نماز ادا کر کے نیچے چلے گئی تھی اس طرف ہم یہ لہجے میں گویا ہوا میرا پوتا میری آنکھوں کے سامنے ہے تو مجھے کیا ہو سکتا ہے وہ نہ کہا زدہ آواز میں شماس کے خوبرو وجہی چیرے کو نظروں کے حصار میں لیے بولا آپ کو کس بات کا خوف ہے دادا جن کہ آپ مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہیں آپ کے لئے میں ابھی بچپن والا ہی شماس ہوں پر با خدا میں کمزور اور دب جانے والا تاب بھی نہیں تھا جبکہ آپ تمہیں دشمن کے چیترے اڑا دینے کی طاقت رکھتا ہوں وہ بھاری مدم آواز میں بہت کچھ باور کروا گئے شماس کی آنکھوں میں سرکی اس قدر مجتمع تھی کہ بھی سخت علی اور خوبر نے جردری سلی شماس بیٹا میں آپ کو کھونا ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے دادا جن آپ اور بھی جن ہمارے جینے کا سارا ہے کسی فضول کے دھمکی کے پیش در خود کو مت تھکائیں ورنہ آپ کو اس حالے تک پہنچانے والا کہ شہرہ کارٹرے میں پال نہیں لگاؤں گا شماس عیوب خان کی بات کارٹ کر بولا آخر میں اس کا لاجہ منتق ماننا ہوا تھا جبکہ اس کی بات پر سب ہول اٹھے نہیں بیٹا تم ایسا کچھ نہیں کرو گے عیوب خان پریشانی سے بول لیں جبکہ شماس نے بغیر کچھ کہے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور ان پر پیشانی پر بوسہ دیا اس کے تحصلی آمیز اندار پر صاحب کے چیرے پر مسکان کھول گی کیا کنڈیشن ہے ان کی وہ اٹھ کر کچھ فاصل پر ڈاکٹر کی جانے بڑھا جو اب عیوب خان کا معینہ کر کے فائل چیک کر رہا تھا ان کی حالت اب بہتر ہے کوشش کریں کہ ان کو کسی قسم کا سیٹریس نہ ملے اب آپ کو ان کا بہتر سے بہترین خیال رکھنا ہے معمولی سے بھی پریشانی ان کی صحت کے لیے گی رہا ہے ڈاکٹر مدھم آباد میں بتا رہا تھا ہم وہ انکار بھر کر ڈاکٹر کی بات اور ہدایات پر ہما تنگوشت تھا جبکہ کچھ فاصل پر کھڑی نرس ٹکٹر کی باندھیں شمس خان کو دیکھ رہی تھی علی جو شمس کی چھوڑی جگہ پر دادا جان کے پاس بیٹھا ان کو زبردستی فروٹ کھلا رہا تھا کہ نظریں گھر ارارتن نرس پر پڑی تو مسکرہ دبائے اس کی جانے بڑھا ما شاء اللہ سے خوفرہ سی وائف ہے ان کی اور اب تو بچوں کا بھی پلین ہے پر موجھ پر کسی کو تار سے نہیں آرہا پڑھائی کے جنٹ جاج میں ڈالکا خود شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں بس جی کیا بتا ہے یہ اسی خوشی میں تند و تازہ دم ہشاش پہ شاش اور ہم شادی کے روگ لگایا خفصت بھار پور نوجوان علی کی بلاندہ آواز پر صاحب نے اس کی جانم دکھا جہاں وہ نرس کو گرے خڑا دانت نکو سے اپنے روگ بتاتا صاحب کو پہلے چونکنے اور پھر مسکلانے پر مجبور کر گیا جبکہ نرس خجالت کا شکارتی باہر نکل گیا یہ کیا تھا شمس نے گورا میری بھابی کی حق پر ڈاککار ڈالنے کی ناممکن کوشش کو راخ بنانے کی ممکن کوشش کی تھی علی دانت نکالتا ایوب خان کے بیٹ پر ان کے ساتھ بیٹ گیا دادا جان اپنے بوتنی نواسے سے ملنا ہے تو جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں پھر آپ کو سپیشل کسی سے ملوانا کسی آپ کے چھوٹی بوک سے علی شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کرتا بولا ایوب خان بی جان اور خاور اس کی حرکت پر مسکرہ دیئے جبکہ شمس اس کی بات پر سے جھٹا کر رہ گیا علی شمس کے جانب کوئی رد عمل نہ پا کر خاوار سے بولا خاوار یہ چھوٹے صاحب تمہارا بڑا صاحب کافر ایود ہے نہیں جی صاحب بہت کوئی اچھا ہے تو پھر مجھے بیش کیوں نہیں کیا علی ہاتھ نہ چاہتے بولا کس بات پر چھوٹے صاحب یہی کہ مجھے بھی کوئی پسند کرتی ہے جبکہ خاوار خاموش رہا بولو علی نے اس کو خاموش پاکر خدر بلاند آواز سے استفہم کیا وہ جی بڑے صاحب پہلے بی بی جائے کی آنکھوں کا تسلی سے موینہ کرونا چاہتے ہوں گے جبکہ اس کی بات پر علی نے خون خار نظر سے گورا تھا کہ وہ ہٹ بڑھا کر فوراں رفو چکر ہو گیا چلیں بی جان شمس بی جان کی جانیں متوجہ ہوا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی جانیں بڑھا دادہ جان کا خیار کھنا ہے نہ کہ مزید بیمار خور ادھر ہی ہے تمہاری حرکات و سکنات پر گور کرنے کیلئے شمس علی کو دیکھر باری لیج میں بول کر باہر چال دیا وہ رات کو اپنی زنگی سے ملنے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے علی نے فون کر کے ایوب خان کی طبیعت خرابی کا بتایا کہ وہ مسلسل فون کر رہا تھا پر نمبر بانتا اور اس وقت وہ لوگ ہسپٹل میں ہی ہیں یہ سنتے شمس سارا معاملہ سمجھ چکا تھا اور زمین خان کا فرصہ سے فیصلہ کرنے کا سوچ کر وہ ہسپٹل کی جانب گاڑی موڑ گیا اس وقت وہ سب لونج میں بیٹھے خانم بکی ڈانٹ مٹھی لسے کتنا پی رہے تھے جب گلڈن رنگ کے سادہ سے سوٹ پر ریڈ کام سے بڑا دو پٹا سر پر ٹکا ہے خوف رسی مگر روان سی ہوئی انفال نیچے جہاں تک میں نے سنا ہے نیولی کپل دیر سے اٹھتے ہیں فلک انفال کو آتے دیکھ زرش کے کان میں خوصر فسر کی میں نے بھی یہی سنا ہے پر ان کی بات الگ یہ آگ یہ ایک آگ تو دوسرا بھی آگا ہے سرین دانت نکو سے ہولے سے بولی مجھے سمائی نہیں ارے بدھو یہ رات ایک دوسرے کو کسنے جلانے میں لگے ہوئے تمہیں تم پاتا ہے کہ ایک ساتھ تک آجز ہے اگر ایک برہ پی ہوتا تو دوسرے کو تھنڈا کار دیتا مگر یہ تپانے میں مگان ہوں گے زرین مسکرہ ہر دبائے بولی ویسے بدھو بھائی کا رنگ شادی سے پہلے ہی تم پر چاڑ رہا ہے بعد میں تو تم بدھو ہی نظر آنے والی فلک کے مزے لے کر کہنے پر زرین نے ایک تموک کا جڑا تم لو کیا صبح صبح کان کا مہر صاف کر رہی ہو بدھر ان کی جانب جھکا انہی کے انداز میں بولا آپ کو کس نے دعویٰ دی میری ہونے والی زہو جانے لو میرے کان بھی صاف کرو بدھر ریٹائی سے چٹکلا چھلکا کان زرین کے سامنے کیا پیچھے اٹھو زرین جنجلائے تو وہ دونوں ہانس دی اچھا اکیلے میں صاف کر گئے کیا بدھر اس کی جنجلائے پر جہج کرتا بولا کھانا بھی دیکھیں اپنے چھچورے پوتے کو وہ اکدم فٹ پڑی کے سابنے اسے گورا اور انفال کی جانب متوجہ ہوئے جس کی ادھر سورت دے کر معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کیا ہوا بیٹا مورے اور شمیلہ بیگم گھبرا کر اس کی جانبڑی مجھے کھانا بنانا نہیں تھا مورے انفال سر جھکایا روتی بولی وہ تو مجھے پتا ہے رو کیوں رہی ہو کیونکہ مجھے ناشتہ بنایا بھی نہیں آتا انفال فٹ پڑی کیا کہا اس نے یہی کہ ناشتہ میں بنوں ان کی لئے اور دمکی بھی دیا ہے اس ترہٹ میں نے وہ روتی ہوئی بولی یہ مہد نے کہا ہے صاحب نے حرانگی سے پچھے کیوں اس کا پیٹ نہیں ہے کیا وہ سوسو کرتی بولی کہ صاحب کی یعنی سے چھوٹ گئے اسے اپنا میدہ عزیز نہیں کیا بدر حرانگی کی انتہا لیے بولا کہ وہ انفال کا بد ذائقہ خانہ کھا چکے تھی اسلام علیکم تب ہی وہ اجلت میں سڑھییں فلان کر آتے ہی ان کو سلام کیا صاحب نے اسے بغاور دیکھا جو گریے تری پیس میں فول تیار بہت خوبصد لگ رہا تھا کہاں کی تیاری برکھردار ارسلان کھان نے اخوار فولڈ کر کے ٹیبل پر رکھا اسلام آباد وہ جواب دے کر فون کی جانب معتواج آپ کا ولیمہ فیلال ڈیلے کریں وہ تیسے انگلیاں چلاتا بولا اس کا اتنا روب اور دب دبا تھا کہ چورک پارٹی اس کے آتی ہی علاج ٹو جاتی کہ اس کے غصے سے صاحب کی جان جاتی تھی اور اس وقت مہد ارسلان کھان کے اماتے پر شیکنوں کا جال اس کے بہت غصے کا پتہ دے رہا تھا وہ صاحب مہد کے انفال کی جانب متوجہ نہ ہونے کی دعا کر رہا تھے اس لیے بدر اسے وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کر رہا تھا پر وہ صاحب کی موجودگی کو ڈھال بنائے ہنوز کھڑی رہی خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے سر اٹھا کر اسے جانب دیکھا کیا میرا ناشتہ ریڈی ہے مہد نے خود کو گرتی انفال کو دیکھ کر ایبرو اچھ گئے جبکہ اس نے مولتجی نگاہوں سے صاحب کو دیکھا کہ مہد کے سامنے کسی کی نا چلتی تھی بیٹا کال تو اس کی شادی ہوئی ہے آج کچن میں جاتی اچھی لگے گی بھلا شمیلہ بیگم بہو کوئی سیڈ لیتی بولی بڑی فکر بہو کی ویسے ناشتہ میں نے اپنا ہی بنانے کو کہا تھا جو کہ اس کا فرض ہے مہد انفال کو گور کر برفیلے لیجے میں بولا ناشتہ لاک گیا ہے آجو رم بیگم نے صاحب کو اطلاع دی ٹھیک ہے مجھے اجاز دے وہ فون کی سکرین پر کچھ ٹائپ کرتا سنجید لیجے میں بولا بیٹا ناشتہ اپنی بہو کو سکھا دی جگہ واپس آ کر اسی کے ہاتھ کا کروں گا وہ انفال کو تنفر بھری نظروں سے گور کا صاحب سے ملتا باہر کی جانے بڑھا وہ جب واشنومت تھا انفال اس بات کا فائدہ اٹھا کر اپنے پرانے کمرے میں آگئے تھی اور جلدی سے فریشوں کا نیچے آگئے دس منٹ بعد مہد جب باہر نکلا تو خالی کبرہ مو چڑھا رہا تھا انفال نے نہ کپڑے نکالے نہ پیکنگ کی اور نہ خود نظر آئے مہد نے گسے سے موٹھیاں بینچی اور انٹر کام پر اپنے خاص ملازم شبیر کو بلا کر اپنی پیکنگ کروائی تھی کہ مہد کا ہر کام وہ ہی کرتا تھا جب مہد کو دروازے تک چھوڑا خانہ بی کے سخت لہجے میں کہنے پر انفال انکار نہ کر پئے اور مہد کے پیچھے قدم بڑھائے وہ جانبوش کا سوش ترویر سے چال رتکی اس کے پہنچنے تک وہ گاڑی میں بیٹھ جائے گا پر اس کے ردے دھرے رہ گا جب وہ اس کے بیچ راستے ہی جہرانے انداز سے کھیج کر اپنے قریب ترک کر چکا تھا اتنا کہ مہد کی سلکتی سانسیں انفال کا چیرہ چل سا رہی تھی گرم سانسوں کی تھا پیڑوں سے انفال کی پلکیں لارز اٹھی تھی اور چیرہ یک لاکھ سور پڑھاتا دونوں کے درمیان فاصلہ سمٹ چکا تھا جب مہد نے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اپنے سینے سے لگایا یا کوئی دوسری ہاتھ سے اس کے بال مٹھی میں دبوش کر چیرہ اپنے روگ رو کیے جو حرکت تم نے کیے اس کے انجام کے لئے تیار رہنا وہ ساردہ واز میں فنگ کار کا اسے باور کروا گئے چھوڑے مجھے انفال نے اس کو کانتوں سے پکڑ کر دھکیل نہ چاہ پر ایک انچ بھی نہ ہلاس کی مہد شرط بار نگاہوں سے اسے مضامت کرتے دیکھ رہا تھا لیکن انفال کے دل کی دھڑکریں منتشر ہو کر گویا توفان برپا کر چکی تھی اس پر یہ نزدیکی اس کی جان لینے کو تھی اس کو مسلسل زور آزمائی کرتے دیکھ مہد نے چٹکے سے اسے چھوڑا کہ وہ گرتے گرتے بچی اگر اب تم نے میری عجید کے بغیر اپنے قدم حویلی سے باہر نکلے تو اس دن خود کو میرے گزب سینے کیلئے تیار رکھنا کان کھول کر اپنے ناکس دماغ میں بٹھا لو میری بات وہ اس کا چرہ تھپک کر پیچھے اٹھا اور آنکھوں پر سان گلہ سے چڑھایا گاڑے میں بیٹھ کر اس کے نزدیک سے زہن سے بھگا لے گیا جبکہ اس کے یوں بات سے گزرنے پر انفال ہڑ بڑھا کر دو قدم پیچھی ہوئے جبکہ اس کے نزدیک سے زہنے پیچھے